السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین نماز کے تعلق سے آج ہم اتنا اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ یقینی طور پر یہ کہیں گے کہ یہ غلطی تو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں یا اکثر ہماری مسجد میں یہ غلطی لوگ خوب کرتے ہیں تو اس لیے ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ آپ کے کونٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں دوست ہیں یا بھائی ہیں ان تک یہ گفتگو ضرور پہنچائیں اگر یہ گفتگو ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو اس گفتگو کو اپنے بھائیوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو ضرور سنائیں چلیے سن لیتے ہیں کہ آخر اتنا اہم مسئلہ کیا ہے یہ جو اتنی شدت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ناظرین جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں مان لو چار رکعات والی نماز ہے امام صاحب دو رکعات کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے جب وہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں مان لو اتحیات سے وہ کھڑے ہونے والے ہیں یعنی کچھ ہی سیکنڈ رہ گئی ہیں کہ وہ کھڑے ہی ہونے والے تھے تیسری رکعات کے لیے فوراں کوئی شخص آیا اور جماعت میں شریک ہو گیا ابھی وہ بیٹھا ہی تھا یعنی تین چار سیکنڈ ہی بیٹھا تھا یا کچھ اور زیادہ بیٹھا تھا فوراں امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے وہ شخص جو آ کر کے شریک ہوا ہے وہ فوراں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اتحیات کو دروش شریف سے پہلے پہلے تک پوری کرے گا پوری کر کے تب کھڑا ہوگا اگر وہ فوراں امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ مقروح تحریمی ہے حرام کے قریب قریب ہے اور آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز میں شریک ہوتے ہیں آ کر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھے ہم بیٹھے ہی تھے امام صاحب کھڑے ہو گئے ہم بھی ساتھ میں فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ غلطی اکثر ہم لوگ کرتے ہیں یہ غلطی ہم سے بھی ہوا کرتی تھی جب تک ہم کو اس مسئلے کا نہیں پتا تھا دوسری چیز ناظرین یہ کہ امام صاحب چوتھی رکعت میں ہیں سلام پھیرنے ہی والے تھے کہ کوئی شخص آیا اور وہ جماعت میں شریک ہو گیا ابھی وہ شریک ہوا ہی تھا یعنی تین یا چار یا پانچ یا کچھ سیکنڈ ہی ہوئی تھی امام صاحب نے سلام پھیر دیا اب سمجھنا یہ ہے کہ کیا وہ امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو جائے گا اپنی نماز پوری کرنے کے لیے یا وہ پوری اتحیات پڑھے گا جتنی پڑھی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فوراں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ پوری اتحیات پڑھے گا اکمینان کے ساتھ پوری اتحیات پڑھ کر کے تب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا اور اکثر ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہم جماعت میں شریک ہوئے کچھ ہی سیکنڈ ہوئے تھے امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہم فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے فوراں کھڑے ہو جانا سلام پھیرتے ہی مکروح تحریمی ہے حرام کے قریب قریب ہے تو اس مسئلے کو آپ خوب اچھی طریقے سمجھ لیں کہ پہلے قیدے میں ہمیں امام صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے اپنی جو اتحیات ہے اس کو پورا کرنا ہے یور شریف سے پہلے پہلے تک اور اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں ہمیں امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی فوراں نہیں کھڑا ہونا ہے بلکہ ہمیں اتحیات کو آخر تک پڑھ کر کے تب کھڑا ہونا ہے اگر ہم فوراں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ مکروح تحریمی ہیں ناظرین اب سوچے ہاں اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا اس غلطے کو ہم نہیں کرتے یا اکثر لوگ اس غلطے میں ملوث نہیں ہیں یقیناً ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں تو آپ اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو اس بڑی غلطی سے بچائیں جو مکروح تحریمی ہے اللہ سے دعا کیجئے ناظرین اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری یہ جو کوشش چل رہی ہے ناظرین آپ تک صحیح مسائل پہنچانے کہ اللہ اس کو بھی قبول فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ